بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلکم بی پوزیٹیو چینل آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی جو یقین ان آپ کو بہت اچھے لگے گی آلیا کا کالا ہونا ہی سب سے بڑا جورن تھا لیکن آلیا کا کیا قصور تھا اسے کافی عرصے بعد سمجھ آیا یہ دنیا ہے یہاں لوگ کسی کو نہیں چھوڑتے آلیا بچپن میں ہی تھوڑی ساملی تھی آلیا پندرہ سال کی تھی جب اس نے خود کو دیکھنا شروع کیا کہ میرا رنگ ساملہ ہے اور ساری کزنوں میں صرف میرا رنگ ہی ساملہ ہے آلیا کو تعلیم کا بہت شوق تھا آلیا ہر کلاس میں بہت اچھے نمبر لیتی اور آلیا کے امی ابو اس سے بہت خوش تھے کہ ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھی بہت ہی سمجھ دار ہے کیونکہ آلیا کا ایک بھائی تھا جس کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا وہ شدید بیمار ہو چکا تھا اور ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا تھا آلیا اس کی بیماری اور والدین کی پریشانی کی وجہ سے بہت پریشان تھی کہ وہ اپنے بھائی کا علاش نہیں کروا سکتی اور نہ ہی اس کے والدین میں اتنی استطاعت تھی کہ وہ اس کا علاش کروا سکے بس آلیا اپنی بیبسی پر روتی تھی اور جب اس کے بھائی کا انتقال ہوا تو آلیا اور اس کے والدین شدید صدمے میں تھے آلیا نے تب بھی ویسلہ کر لیا تھا کہ وہ بہت محنت کرے گی اور اپنے والدین کو بیٹا بن کر دکھائے گی بس آلیا نے تب سے ہی بہت محنت کی اور اس نے ساتھ ہی گھر کا کام کیا امی ابو کے آدھے کام تو آلیا نے سنبھال لیے تھے ان سب چیزوں میں آلیا اپنا آپ بھول گئی تھی پھر وہ اور مزید کالے ہوتی گئی ایک دن اچانک آلیا نے خود کو دیکھا اور سوچا میرا رنگ اتنا کالا ہے اس لئے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے میری ساری کزنوں میں صرف میں ہی ایک کالے ہوں باقی سب کزنیں سفید ہیں لیکن خیر کالا رنگ تو کعبہ شریف کا بھی ہے یہ رنگ تو سب سے خوبصورت ہوتا ہے آلیا نے میٹرک کی انتہان دیئے اور بہت اچھے نمبر لیئے آلیا کی بھپو اور ان کا بیٹا اچانک احمد آلیا کے گھر آئی آلیا کی بھپو کے بیٹے کا نام احمد تھا اس کی بھپو اور ان کا بیٹا ان سے جب ملنے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آلیا سے بھی ملنا ہے جیسے ہی وہ آلیا سے ملے اور پریشان ہو گئے کہ اس کا رنگ بلکل بھی سفید نہیں کیونکہ آلیا کی بھپو اپنے بیٹے کا رشتہ دوننے بہاول پور آئی تھی وہ اسلام آباد رہتے تھے انہوں نے آلیا کی امی سے کہا بھابی میں چاہتی تھی کہ آلیا کو اپنے احمد کے لیے لے لوں لیکن آلیا کا رنگ کالہ ہے میرے احمد کے ساتھ اچھی نہیں لگے گی جوڑی ان دونوں کی آلیا کی امی خاموش ہو گئی اور پھر آلیا کی بھپو احمد کے ساتھ اپنی بہن کے گھر گئی اور انہیں آلیا کی قزن انعیہ بہت پسند آئی وہ گوری اور لمبی تھی اور ان کے حالات آلیا کی فیملی کے حالات سے بہت بہتر تھے بس انہوں نے انعیہ کو پسند کر لیا احمد کے لیے انعیہ تھوڑی موڈرن تھی اور وہ فیشن کے بارے میں تو بہت کچھ جانتی تھی لیکن گھرداری اور پڑھائی میں اسے کوئی شوک نہ تھا جیسا کہ آلیا کو گھرداری اور تعلیم میں بہت شوک تھا دو سال بعد انعیہ اور احمد کی شادی ہو گئی آلیا اپنی تعلیم بہت اچھے سے حاصل کر رہی تھی آلیا کو شروع سے ہی جج بننے کا بہت شوک تھا اس نے بہت محنت کی لیکن کافی بار اس کو ناکامی ہوئی لیکن پھر اس کی محنت رنگ لے آئی اور آلیا آر سال بعد جج بن گئی اس نے آر سال کا عرصہ بہت مشکل سے کٹا یہ عرصہ کم نہ تھا اس کے لیے اس کے والدین بہت بڑے ہو چکے تھے اور آلیا کو بہت ہی مشکلات کا سامنا پڑا جج بننے کے لیے آلیا شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن والدین کے مجبور کرنے کی وجہ سے اسے شادی بھی کرنا پڑی والدین کی خواہش تھی کہ ہمارے مرنے سے پہلے آلیا کا گھر بس جائے اسے سسرال بہت اچھا ملا اس کا ایک بیٹا بھی تھا لیکن آلیا کا مقصد جج بننا تھا اس نے اپنا وہ مقصد کبھی نہ چھوڑا وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی اور اپنے کام کے ساتھ اپنا گھر اور امی ابو کا بھی خیال رکھتی اس کے امی ابو بھی کافی خوش تھی کہ ہماری بیٹی کا مقصد پورا ہو گیا ہے آلیا کے سامنے چار سال بعد ایک کیس آیا جس میں میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو چکی تھی اور لڑکی شہر سے خلا لینا چاہتی تھی جب آلیا نے پڑھا اور آلیا کے سامنے وہ میاں بیوی آئے تو آلیا حیران رہ کی کہ وہ احمد اور انعیہ تھے ان کے کزن اور وہ دونوں بھی حیران رہ کے آلیا کو دیکھ کر آلیا نے اپنا کام جاری کیا انعیہ نے بتایا کہ وہ احمد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور جب احمد کو موقع دیا گیا تو احمد نے بتایا کہ کچھ عرصے سے ہمارے حالات خراب ہو گئے بزنس سے بھی کافی نقصان ہوا اور بس لڑائی اسی وجہ سے میں اس کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا اور یہ بچوں کو لے کر الگ ہونا چاہتی ہے میں بھی صرف اس لئے رشتہ رکھنا چاہتا ہوں کہ بچوں کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے جد صاحبہ انعیہ نے کسی کے نا سونی اس نے بس احمد سے علیدگی کا فیصلہ کر لیا تھا اور بچے بھی انعیہ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے عدالت میں فیصلہ ہوا ان کی علیدگی ہو گئی اور احمد اپنی امی کے ساتھ آلیا کے گھر آیا احمد نے آلیا سے معافی مانگنا چاہی کہ تمہاری ساری خوبیاں اندیکھی کر دی ہم نے صرف تمہارے رنگ کے آگے مجھے معاف کر دو شاید میرا گھر اسی لئے نہیں بچ سکا آلیا کی ابو پو نے بھی آلیا کے امی ابو سے کہا بھائی کچھ سالوں سے اس لئے ملاقات نہیں ہو سکی ہمارے حالات پہتر نہیں تھے خراب ہوتے جا رہے تھے اور انعیہ نے الگ مشکلات پیدا کی ہوئی تھی پھر ہمیں بہاول پور تبادلہ کرنا پڑا میں نے آپ کا بہت دل دکھایا تھا یہ تو میری بھتیجی تھی میں اس کے بارے میں آپ سے غلط کہتی گئی آپ کو کتنی تکلیف ہوئے ہوگی آلیا کے ابو بولے نہیں میری بہن شائستہ یہ قسمت کے فیصلے ہیں آلیا کی نصیب میں عادل لکھا تھا بہت ہی اچھا لڑکا ہے اس نے آلیا کے ہر مشکل میں ساتھ دیا اس کو جج بنانے میں بھی اسی کا ہاتھ ہے بس آلیا اور عادل کا جوڑا تو آسمان میں ہی بن گیا تھا بس آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں یہ تو ہماری ہی باتیں ہیں کہ دنیا مقافات عمل ہے اگر ہم کسی کے ساتھ برا کریں تو ہمارے ساتھ برا ہوگا اگر ہمیں اپنے غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ رب معاف کر دیتا ہے جی بھائی جان آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں اپنے پیسوں پر بھی غرور تھا شاید اسی لئے آج کچھ نہ بچ سکا آلیا خموش رہتی ہے بھپو آلیا سے آلیا تم بھی تو کچھ بولو جی بھپو اب وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے کیا شکایت ہونی میرا کونسا احمد سے کسی قسم کا تعلق تھا اسی طرح کئی رشتے آتے ہیں ناپسند دیدگی کی وجہ سے بات ختم ہو جاتی ہے اور اس وقت میرا جو مقصد تھا وہ شاید کبھی نہ پورا ہوتا اگر احمد سے شادی ہو جاتی جو ہوتا ہے بہتری کے لی ہوتا ہے بھائی جان آپ کی بیٹی بہت نیک اور فرموردار ہے جی بلکل شاہستہ بس یہ بھی اللہ کا کرم ہے ہماری بیٹی نے تو بیٹے سے بڑھ کر ہمارا خیال رکھا ہے اور باہر کے کام بھی ساتھ ہی کیے ہیں کبھی مجھے مسئلہ پیش نہیں آیا اس کے ہوتے ہوئے بس اسی لیے آدل جیسا شہر شاید اس کے نصیب میں تھا بہت ہی اچھا بچہ آدل ہے شایستہ رونے لگتی ہے آلیا پوپو مت روئیں سب ٹھیک ہے بس دعا کریں میں ہر طرح سے کوشش کروں گی احمد کے بزنس میں کسی قسم کا اگر مسئلہ ہو تو آپ بتا دیجئے گا اور احمد کے لیے اب ہم مل کر لڑکی دیکھیں گے احمد جی امی اب کی بار پلکل آلیا جیسی بس پھر سب ہنسنے لگ جاتے ہیں آخر میں درخواست کرتے ہیں کہ رنگ نسل یہ سب تو ہم نے بنایا ہے اللہ نے تو سب کو ایک سا بنایا ہے کسی گورے اور کالے میں فرق نہیں یہ صرف انسان کا دھوکہ ہے انسان ہی اپنے سے نیچے والوں کو کم تر سمجھتا ہے ہم احتیاط کرنی چاہیے حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد کی معافی تب ملتی ہے جب ہم اس سے معافی نہ مانگ لیں جس کے ساتھ ہم نے کچھ برا گیا ہو اس لیے ہر بیٹی کو اپنی ہی بیٹی سمجھیں تو امید کرتی ہوں آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ نصیحت ملی ہوگی کبھی ہمیں کسی کے رنگ پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ یہ ذات ہے بنانے والی وہ اللہ جس نے ہم سب کو ایک سا بنایا ہم نے ہی خود ہی اپنی نظر کے دھوکے سے سب میں فرق بنا رکھا ہے تو امید کرتی ہوں اگر آپ کے دل میں کبھی ایسا خیال آیا بھی ہو تو آپ اس کو نکال دیں گے اگر آپ اسی طرح کی اور ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اس چینل میں آپ کو بہت زیادہ مورل سٹوریز ملتی رہیں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ